پاک فوج کا عمران خان کے متنازہ اور غیر ضروری بیان پر شدید ردعمل ترجمان نے بیان پاک فوج کی عالی قیادت کو بدنام اور کمزور کرنے کی کوشش قرار دے دیا کہا پاک فوج عوام کی سلامتی اور تحافظ کے لیے جانے دے رہی ہے نازک وقت میں عالی فوجی قیادت کو متنازہ بنانا انتہائی افسوسناک ہے پاک فوج کی سینئر قیادت پر سیاست کرنا ریاست کے مفاد میں نہیں ہے آرمی چیف کی تائیناتی کا آئین میں واضح طریقہ کار موجود ہے پاک فوج آئین کی پاسداری کے لیے اپنے عظم کا عیادہ کرتی ہے عمران خان کے متنازہ بیانات نے پی ٹی آئی والوں کے لیے مشکل کھڑی کر دی صدر مملکت کی پشاور میں صحافیوں سے گفتگو ڈاکٹر آریف علوی نے متنازہ بیان پر تفسرے سے گریس کیا کہا سپہ سالاروں کی حب الوطنی پر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نئے آرمی چیف کے بیان کی وضاحت عمران خان خود کر سکتے ہیں فواد چودری بھی وضاحتیں دیتے رہے کہا فوج سے ہماری نیچرل کارڈینیشن ہے مسلح افواد جانے قربان کر رہی ہیں آپ ان کا مرال ڈاؤن کر رہے ہیں کسی کو حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ کون محب وطن ہے اور کون نہیں عمران خان کے متنازہ بیان پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی چیف جسٹس اتھر منولا کے سخت ریمارکس کہا کیا گیم آف تھرونز کے لیے ہر چیز کو دعاو پر لگا دیا گیا ہے تین کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہیں اور ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کیا سیاسی قیادت ایسی ہوتی ہے عدالت اعلیہ نے برائراز تقریر نشر کرنے پر پابندی کے خلاف عمران خان کی درخواست نمٹا دی سیلاب زدگان کی بہالی کمیشن وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے نون سٹاپ دورے سن میں متاثرہ علاقوں کا فضائی جائز علیہ شہباز شریف کو قمر شہداد کورٹ میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امدادی کاروائیوں پر بریفنگ دی گئی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیہ سن مراد علی شاہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کا حوصلہ بڑھایا اور ممکن مدد کا یقین دلایا سیلاب زدگان کے لیے امدادی رقم 28 ارب سے بڑھا کر ستر ارب روپے کرنے کا اعلان کیا سیلاب سے معاشی اداف کو خطرہ کاروبار کے پہلے روز سٹاک مارکٹ میں مندی چار سو پچاس پوائنٹس گرنے کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس اکتالیس ہزار آٹھ سو انسٹھ پوائنٹس پر بند اور کمالیا کے چیچا وطنی روڈ پر بجلی کے ہائی ٹینشن لائن میں شارٹ سرکٹ پورا علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھا موسیقی